سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر دو یروشلم واپس لینے کی اس مہم میں عام مسیحیوں کو یسو کی رضا سمیت کئی ترغیبات دی گئیں فرانسیسی تاریخدان جوزف مچارڈ اپنی کتاب دی ہسٹری آف کروسیڈ میں لکھتے ہیں کہ قیصر قسطنطنیہ نے اپنے ملک کی حسین دوشیزاؤں کو فتح کی صورت میں سلیبی جنگجوؤں کے حوالے کرنے کی گھٹیا باتیں بھی کی جنت کے حصول کا راستہ یروشلم کی واپسی سے مشروط کیا گیا یورپی نواب اور پادری چاہتے تھے کہ جاگیرداری نظام اور کلیسیا کے مظالم سے تنگ آ کر ان کے خلاف اٹھنے سے پہلے ہی نوجوانوں کا رخ یروشلم کی طرف موڑ دینا چاہیے اونچے گھرانوں کے مسیحی نوجوانوں کی اس مہم میں دلچسپی کا مرکز فارغ اور بے مقصد گھومنے کے بجائے ایڈونچر اور نئی جاگیروں کا حصول تھا تاجروں کی نظریں نئی منڈیوں پر جمی تھیں غرض راہ پیٹر کی مہم میں ہر ایک نے اپنے اپنے مقاصد کے تحت بھی شرکت کی اور مفادات سمیٹے دوسری طرف عالم اسلام سیاسی انتشار میں مبتلا ہو چکا تھا اباسی خلافت کمزور پڑ رہی تھی شمالی افریقہ اور مصر میں اسماعیلی شیعہ عقائد کا حامل عبیدی خاندان فاطمی خلافت کے نام سے حکمران تھا وہ خود کو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے نصب سے منصوب کرتے تھے مگر بہت سے مسلم مورخین اس بات سے متفق نہیں ایشیا میں خود مختار سلاتین اروج پا رہی تھے بغداد میں اباسی خلیفہ کا خدبہ پڑھا جاتا تو دوسری طرف سلجوکیوں کی حکمرانی تھی شمالی افریقہ اور مصر میں بنو عبید کی فاطمی خلافت کے بیق وقت سلجوک سلاتین اور اباسی خلافت سے شدید ترین سیاسی اور مذہبی اختلافات تھے مصر میں مضبوط فاطمی خلافت اباسی خلافت کے مقابل کھڑی تھی مراکش و اسپین میں مرابطین کی حکومت تھی اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے انہیں اردگرد کے مسلم خطوں کے حالات اور ان کی پریشانیوں سے خاص دلچسپی نہ تھی یہ سارے حالات یورپی حکمرانوں کی نظر میں تھے کہ مسلم حکمران ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کے ساتھ بہمی جنگوں میں بھی مصروف ہیں مصر کے بنو عبید خاندان کی قائم فاطمی خلافت کو خوف تھا کہ کہیں سلجوک ان سے مصر نہ چھین لیں اسی وجہ سے انہوں نے ایک ہزار ستر عیسوی میں سلیبیوں کو شام پہ حملے کی بھی دعوت دی تاکہ سلجوک کمزور پڑ جائیں شام میں جب تک ملک شاہ کا بھائی تتش موجود رہا قبلہ اول پہ سلیبیوں کا قبضہ خواب ہی رہا مگر ملک شاہ کے بیٹوں کی بہمی جنگ نے سلیبیوں کے لیے یروشلم کا رستہ کھول دیا ایک ہزار پچینوی عیسوی میں عظیم سلجوک سلطان ملک شاہ کے بیٹے سلطان برقیارک نے اپنے چچا تتش کو شکست دے کر قتل کر دیا مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ خود برقیارک بھی شام و فلسطین کو حاصل نہ کر سکا سلیبیوں کے رستے کی آخری رکاوٹ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہٹائی جا چکی تھی یہ وہی لمحات تھے جب پیٹر ڈی ہرمٹ کی زبردست مہم کے نتیجے میں اہل یورپ یروشلم کے حصول کے لیے اپنے سارے اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے متحد ہو چکے تھے نومبر ایک ہزار پچینوی عیسوی میں جب برقیارک کے ہاتھوں اس کے چچا اور شام و فلسطین کے حاکم قتل ہوئے تب فرانس میں پہلی باقاعدہ سلیبی جنگ کے حوالے سے کانفرنس منقد ہو رہی تھی اس مذہبی سلیبی کانفرنس کا نام فرانسیسی شہر جہاں یہ کانفرنس ہو رہی تھی اس کی مناسبت سے کلر ماؤنٹ رکھا گیا اس کانفرنس سے جہاں یورپی حکمرانوں نوابوں تاجروں پادریوں نے خطاب کیا وہیں راہب پیٹر ڈی ہرمٹ اور پوپ اربن سانی نے بھی خطاب کر کے انہیں جنگ پہ اُبھارا اور یہی سے اس نعرے کو بھی پذیرائی ملی کہ یہ خدا کی مرضی ہے معروف نو مسلم عالم اور یہودیت سے اسلام قبول کرنے والے علامہ ڈاکٹر محمد عصد رحم اللہ اپنی شہرہ افاق تصنیف دی روڈ ٹو مکہ کی تمہید میں لکھتے ہیں کہ یورپ کی اسلام دشمن نفسیات کا دیباچہ اس کانفرنس میں لکھ دیا گیا تھا اور یہی اسلام دشمنی تب سے اب تک یورپ کی روح میں رچی بسی ہے علامہ ڈاکٹر محمد عصد مزید لکھتے ہیں کہ سلیبی جنگوں سے یورپ کو ایک مشترکہ نزب لین مل گیا یعنی کہ مسیحیت کا نیم سیاسی نیم مذہبی تصور جس نے آخر کار اپنی جگہ پہ یورپ کے ثقافتی تصور کو تخلیق کیا اس کانفرنس کے بعد باقاعدہ انسلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جس کا سلسلہ تقریباً دو سدیوں تک جاری رہا ایک ہزار چھانوے عیسویں سے شروع ہونے والی یہ جنگیں بارہ سو اکیانوے میں اختتام پذیر ہوئیں مگر سچی بات تو یہ ہے کہ وقفے وقفے سے یہ سلسلہ تحال جاری ہے عراق و افغانستان پر سلیبی حملے اس کی بدترین مثالیں ہیں جب افغانستان پر دو ہزار ایک میں حملہ آور ہوتے ہوئے اس وقت کے امریکی صدر بوش نے اسے سلیبی جنگ قرار دیا تھا راہب پیٹر کی پکار پہ پہلی سلیبی جنگ کے لیے اتنی بڑی تعداد میں عیسائی رضاکار جمع ہوئے کہ ان کی ایک ساتھ روانگی میں یہ خطرہ پیدا ہو چکا تھا کہ ان کی خوراک و رسد پوری نہ ہو سکے گی چنانچہ مختلف لشکر وقفوں وقفوں سے نکالے گئے مگر ایک بدحواس راہب یعنی کہ پیٹر کی سربراہی میں نکلنے والا تیرہ لاکھ رضاکاروں پہ مشتمل لشکر اس وقت تباہی کا شکار ہوا جب لشکر میں خوراک کی کمی پڑ گئی اور یلغار پہنچنے کے بعد سلیبی لشکر نے مقامی آبادی کو ہی لوٹنا شروع کر دیا یلغار کی فوج حرکت میں آئی اور ہزاروں سلیبی سور ماں کو قتل کر دیا یہ لشکر جان بچا کر بڑی مشکل سے قسطنطنیہ پہنچا جہاں کہ قیسر نے بڑھ چڑھ کر لشکر کو شام کی جانب روانہ کیا تھا قسطنطنیہ میں قیام کے بعد لشکر دوبارہ منظم ہو کر ایشیا کوچک کی جانب بڑھ رہا تھا سلاجکار روم کی سلطنت سے گزرتے ہوئے مقامی مسلم آبادی کو تباہو برباد کر ڈالا ایک سلیبی سالار رینالڈ نے دس ہزار سلیبیوں کے ساتھ منصیہ کے قریب سرحدی علاقے میں خون کی ندیہ بہا دیں فرانسیسی مورخ تاریخِ حروبِ سلیبیاں میں لکھتا ہے کہ انہوں نے سلیب کے نیچے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ فطرت ان کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے سلیبیوں نے منصیہ کے نواح میں بھیانک مزال امٹھائے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے سلیبی لشکر نے یہ حملہ سلجوک سلطنت کے سرحدی علاقے میں کیا تھا سلاجکار روم کے خوراسان و شام کے خانوادے سے الگ شاہی خانوادہ تھا اور اس کا بانی ایک سلجوک سردار سلیمان بن قتلمش تھا جسے علف ارسلان نے ایشیا کوچک کا حاکم مقرر کیا تھا مگر اس نے یہاں خود مختار سلطنت قائم کر لی جس کا مرکز قونیا تھا جہاں سلطان قلیچ ارسلان حاکم تھا جس نے بدحواس ہوئے بغیر اپنی منظم فوج کے ساتھ غیر منظم سلیبی لشکر پہ تابر توڑ حملے کیے اور پہلے ہی حملے میں تین لاک سلیبیوں کو موت کے کھاٹ اتار دیا جوزف مچارڈ لکھتا ہے کہ راہ پیٹر کی سربراہی میں نکلنے والا لشکر ترکوں کا پہلا ہی حملہ برداشت نہ کر سکا صرف وہی لوگ بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا یا نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی قسمیں کھا کر جانے بچائیں پیٹر ڈی ہرمڈ چھوٹے سے دستے کے ساتھ بڑی مشکل سے فرار ہو کر یورپ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا مگر یہ بھیانک شکست اس کی ساری ناموری پہ پانی پھیڑ دینے کے مترادف تھی چنانچہ پورے یورپ کو آگ میں جھونکنے والا یہ بدبخت انسان ظلیل و خوار ہو کر گمنامی کی زندگی بسر کر کے مر گیا سلجوک حکم قلیچ ارسلان سے شکست کے باوجود سلیبیوں کا جذبہ کم نہ ہوا البتہ فرق اب یہ پڑا کہ یورپ کے عمرہ نے پیشاور اففاج کے ساتھ عرض مقدس جانے کی تیاری شروع کر دی کلر ماؤنٹ کانفرنس کے آٹھ ماہ بعد لورین کا جنگ آزمان نواب گارڈ فریڈی بولین اسی ہزار پیادے دس ہزار گھڑ سوار لے کر نکلا اس کے دو بھائی ایلس ٹیس اور والڈون بھی اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے اٹلی اور جنوبی فرانس کے عمرہ بھی لشکر لے کر نکلے یوں یہ تعداد پانچ لاکھ پیادہ اور ایک لاکھ گھڑ سواروں تک پہنچ گئی یہ مشترکہ سلیبی لشکر قسطنطنیہ سے ہوتا ہوا ایک ہزار ستانوے عیسویں میں سلجوک ترکوں کے سرہدی قلعے منیسہ کے سامنے دوبارہ سے موجود تھا موسیقی